موسیقی کیا تشار کپور نے توڑ لیا ہے گولمال فرنچائزی سے اپنا ناتا کیا اہمیت ہے تشار کپور کی گولمال انسٹالمنٹس میں ہلو دوستو میں نتن آپ کا سواگت کرتا ہوں بولی گریڈ سٹوڈیوز میں اے ای او کرنے والے تشار کپور ہر انسان کو پیٹ پکڑ کا حسانے وارے لکی کو اس بار بولنے پر مضبور کس بات نے کیا تشار کپور گولمال کی ففت انسٹالمنٹ کا حصہ بنیں گے یا نہیں یہ بڑا سوال ہے روحی چٹی اس بار کی گولمال فیملی کو اناتھ بنائیں گے اور ایموشنل ویڈ کومیڈی کا ترکہ لگائیں گے گولمال کی ہر انسٹالمنٹ میں لکی کا سپیشل کومیڈی ترکہ فینس کے دلوں میں ان کی ایک الگ پہچان بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا سسپنس ہے کہ آنے والے گولمال فیلم کے پارٹ میں تشار کپور نظر آئیں گے یا نہیں کچھ سمیہ پہلے گولمال اگین کے سیٹ پر تشار کے بیٹے لکشے کی انٹری ہوئی تھی تب تشار کپور نے کھلوسہ کیا تھا کہ گولمال اگین پہلی فیلم تھی جس میں انہوں نے لکشے کے جنب کے بعد کام کیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ لکی تھے کیونکہ پہلا سجیول مومبئی کے یشراج سٹوڈیو میں آئیوجت کیا گیا تھا جو گھر سے بہت دور نہیں تھا شوٹنگ صوبہ نو بجے سے رات نو بجے تک ہوتی تھی تشار نے بتایا کہ وہ لکشے کو شام پانچ بجے سیٹ پر آنے کے لیے بھولاتے تھے ایسا اسی لیے کیونکہ ایک ایسا سمیہ تھا جب شوٹنگ ناشتے کے لیے رکتی تھی اسی لیے وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ٹائم کا یوز کرتے تھے ساتھ ہی ڈائریکٹر روحید شیٹی نے فیل کیا کہ تشار کو اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ سمیہ بیتانے کی ضرورت ہے اسی لیے نو مہینے کے بچے کے آنے پر فلمنگ روپ دیا جائے گا تشار نے بتایا کہ کچھ دنوں میں ایسا لگا جیسے میرے ڈائریکٹر کو پتا چل گیا تھا کہ لکشے آ گیا ہے اور ناشتے کے لیے سمیہ پر بریک کا ایگریمنٹ کیا گیا اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روحید کام کرنے کے ساتھ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں روحید شیٹی کی کومیڈی فلموں کی سیریز میں بینا کچھ بولے اپنی پہچان بنانے والے تشار اس بار فلم کا حصہ شاید ہی رہیں گے کچھ رومرز کے انوسار تشار فلم میں بولنے کی جد کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اتنی فلموں کے بعد اس بار انہیں بولنے کی پرمیشن دی جائے اور ان کے بھی فنی ڈائیلوگز لکھے جائیں اور ان کے اوپر سے گنگے پن کا تھپا ہٹایا جائے نہیں تو اس بار ان کا فلم میں دکھائی دینے کے آثار کم لگ رہے ہیں ایسا ہم اسی لیے بول رہے ہیں کیونکہ تشار کپور کی طرف سے فلم گولمال فائب کے لیے کوئی حلچل نہیں دکھائی گئی ہے تشار کپور سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو رہتے ہیں لیکن فلم کے لیے انہوں نے ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا ہے اس سے آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ تشار گولمال سیریز سے اپنا ناتا توڑ لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ شرمن جوشی بھی روحی چیٹی کے ساتھ کوئی میٹر ہو گیا تھا اور وہ اس کے بعد گولمال سیریز میں نہیں دکھائے دیئے ویسے ہی تشار کپور کا ماملہ ہو سکتا ہے لیکن لکی کے بینا فلم ادھوری ہے تشار کپور کا اہم کردار جو بینا کچھ بولے ہی ان کو فلم کا ایک بہترین کردار بناتا ہے فلم میں تشار کا انوکھا اور ڈیفرنٹ رول فلم میں چار چاند لگا دیتا ہے تشار کپور ایک ابھینتہ اور پروڈیوسر ہیں جو ہندی فلموں میں دکھائی دیتے ہیں دوہزار سولہ تشار کپور بولیوڈ ابھینتہ جتندر اور شوبہ کپور کے بیٹے ہیں ان کی بہن ایکتہ کپور ایک ٹیلیویزن اور فلم پروڈیوسر ہیں انہوں نے بومبے سٹاکیز سکول میں پڑھائی کی جہاں وہ ابھیشیک بچن کے اسمان ککشا میں تھے کپور نے آئی وی ایف کا اوپشن چنا اور جون دوہزار سولہ میں سروگیسی کے ذریعے لکشا کپور نے سنگل پیرنٹ بنے ایکٹر تشار کپور کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے انہوں نے تو بچپنچہ ہی ہمیشہ ہر طرح کی سکھ سوہیدہ پائی ہے اس سب کے باوجود انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ لیا اتنا ہی نہیں ایکٹر نے بھلے ہی سنگل رہنے کا نرنے لیا لیکن وہ ایک بچے کے پتہ ضرور بنے جس نے دنیا کو بھی حیران کر دیا ساتھ ہی بتا دیکھیں ان کی نوٹیبل ورک میں فلم کھا کی مجھے کچھ کہنا ہے کیا کیا کھول ہیں ہم ڈھول شوٹ آؤٹ ایڈ وڈالا شامل ہے انہوں نے گولمال فلم سیریز میں لکھی کے روپ میں اپنے بھومی کا کے لیے پہچان حاصل کی انٹرٹینمنٹ میں بھی تشار ٹوپ پر ہیں ان کا بیہیوئر ایسا بھی ہے کہ ایک سمیہ پر اگر وہ چپ بیٹھے ہیں تو دوسرے ہی پل وہ آپ کو اتنا ہساتے ہوئے مجبور کر دیں گے کہ آپ بولیں گے آج کے لیے بہت ہوا اب اور نہیں ہسا جائے گا ان کا یہی نیچرل فیس مووی میں زبردست کام کرتا ہے اور پبلک کے دوارہ پسند بھی کیا گیا ہے اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گولمال فلم سیریز میں لکھی کا رول کوئی بھی نہیں کر پائے گا اور فلم میں ان کا نہ ہونے کے کارن ان کی کمی کو پورا بھی نہیں کیا جا سکتا تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک ایسی ہی دمدار ویڈیو کے ساتھ کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا تب تک خوش رہیں اور سیف رہیں دھنباد موسیقی